اسلام علیکم ڈیور ویور ویلکم ٹو آئی ایم کیمسٹ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کیا فیصل آباد بورٹ کے لیے اپلائی کیسے کرتے ہیں اگر آپ لوگوں نے اپلومنٹ کے اگزام دینا ہے تو اپلومنٹ اگزام کی فیز کیا ہے لاسٹ ٹیٹ کب ہے کیسے اپلائی کرنا ہے اور کس بینک کے تھروفیز جمع کروانی ہے وہ ویڈیو میں آلیٹی اپلوڈ کر چکا ہوں آپ اس ویڈیو کے ڈسکرپشن لنک میں جائے وہاں پہ آپ کو لنک ملے گی باقی کی انفرمیشن آپ ساری وہاں سے لے سکتے ہیں یہاں پہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کیسے جو ہے تو آن لائن ویب سائٹ پہ جا کے اپلائی کر سکتے ہیں آپ لوگوں نے گوگل میں سب سے پہلے لکھتے ہیں فیصل آباد بورٹ ٹیک ہے یہاں پہ انٹر کریں اس کو اب یہاں سے آپ نے چلے جانا ہے فیصل آباد بورٹ کے ویب سائٹ پہ سیدھا تو یہ دیکھیں آپ کے پاس یہ بورٹ کی جو ویب سائٹ ہے یہ اوپن ہو رہی ہے سو یہ ہمارے پاس بورٹ کی ویب سائٹ اوپن ہوگی یہ ٹھیک ہے یہاں پہ اگر آپ ایزا ریگل اٹھوڑ اپلائی کرتے ہیں تو آپ کا انسٹیٹیوشن ہی اپلائی کرے گا آپ اپلائی نہیں کر سکتے ٹھیک ہے لیکن اگر آپ ایزا پرائیویٹ کا اٹھوڑ ہوں گے تو آپ نے یہاں سے اپلائی کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے اوپر کلک کریں گے اس کے بعد یہ آپ کے پاس سارا کچھ ہے وہ اوپن ہو جائے گا یہ دیکھیں یہ پارٹ 2 absent پارٹ 2 fresh annual 2021 first time appear in part 2 تو یہ ان student کے لئے ٹھیک ہے اب آپ نے اپنی category دیکھنا ہے کہ آپ کونسی category کے اندر فال کرتے ہیں کونسی category آپ کی ہے کیا آپ absent رہے تھے کوویٹ کی وجہ سے یا آپ first time جو ہے the fresh appear the 2021 annual exam میں یا first time appear in part 2 تو یہ آپ کے لئے second mark کے پاس ہے already appeared in part 2 اگر آپ already ایک دفعہ appear ہو چکے ہیں ٹھیک ہے کمپارٹمنٹ دینا تھا یا کوئی ایسے پیپرز جس میں آپ نے لازمی اپیر ہونا تھا یا سارا فیلت تھے آپ تو یہ آپ کے لئے آپ یہاں سے اپلائی کر رہو گے ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھیں کمپارٹمنٹ دیکھیں آپ نے part 1 کے یا part 2 کی یا reappear ہونے آپ نے fulfill must appear اب یہ یہاں پہ آپ نے subject اپنے حساب سے select کرنے کے آپ کیا کرنا چاہ رہے اور آپ کونسی category کے اندر آ رہے ہیں اس کے بعد improvement آپ ہاں سے part 1 کے صرف improve کرنے ہیں part 2 کے صرف کرنے ہیں تو آپ اس کو select کریں گے اور دونوں کے select کرنے ہیں تو آپ part 1 & part 2 دونوں select کریں گے subject wise ہے تو آپ یہاں پہ select کریں ٹھیک ہے جو subject آپ دینا چاہیں گے صرف وہی select ہوگا اور یہاں پہ annual 2021 supply آپ نے کب دیئے تھے exam annual 2020 میں یا supply 2018 میں آپ سب جو ہے improvement کے لئے apply کر سکتے ہو یہاں پہ آپ نے کرنا ہے کہ اپنا roll number enter کر دیں یہاں سے proceeds ہے وہ press کرتے ہیں ایک اور کے degree job order exam میں مطلب additional اگر آپ additional exam آپ دے چکے ہیں یا دینا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے دوبارہ سے supply 2020 میں دیا تھا annual 2021 میں دیا تھا annual 2020 میں دیا تھا یا supply 2019 یا annual 2019 میں اگر آپ نے exam دیا تھا آپ دوبارہ دینا چاہ رہے ہو تو آپ یہاں پہ roll number enter کریں یہاں سے proceed press کریں اب جو major students ہوں گے وہ improvement کے ہوں گے ٹھیک ہے جنہوں نے marks improve کرنا ہے تو آپ کے لئے یہ والا option ہوگا آپ نے یہاں سے apply کرنا ہے یہاں پہ اپنا roll number enter کرنا یہاں سے proceed جائے اس کو press کر دیں student میرا کام تھا آپ کو یہ بتانا ہے کہ آپ کیسے apply کر سکتے ہیں اب باقی میرے پاس roll number ہے نہیں اگر میرے پاس کسی student کا roll number ہوتا تو میں آپ کے لئے یہاں پہ roll number enter کر کے آگے پورا طریقہ بتا دیتا لیکن unfortunately i don't have the roll number of any student so i won't be able to proceed further اگر آپ میں سے کوئی student voluntarily مجھے اپنا roll number دیتا ہے ٹھیک ہے میں اپنی email دے رہا ہوں تو اگر مجھے roll number send کرے گا تو میں آپ لوگوں کے لئے پوری ویڈیو بنا لوں گا اور اسے سب کو فائدہ ہو جائے گا اور جو بھی roll number مجھے دے گا وہ confidential ہوگا وہ کسی کے ساتھ share نہیں ہوگا ویڈیو میں بھی وہ show نہیں ہوگا اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں single fees جو ہے وہ 26th 10th 2021 ہے double fees اتنی ہیں اور triple fees اتنی ہیں مطبع آپ 8 طریقہ تک apply کر سکتے ہیں لیکن with triple fees fees کتنی ہیں وہ already میں ویڈیو upload کر چکا ہوا آپ اس ویڈیو کی description link میں سے دیکھ سکتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ ویڈیو آپ کے لئے اپفل ہوگی آگے جو apply ہے نا یہ اتنا مشکل کام نہیں ہے ٹھیک ہے آپ کا roll number مجھے سب کچھ entered ہوگا آپ لوگوں نے صرف center select کرنا ہوگا اور subject select کرنے ہوں گے ٹھیک ہے تو آگے جو بھی ہوگا آپ لوگ خود کر لیں کوئی بھی issue آتا ہے آپ comment section میں پوچھ سکتے ہیں